بگ بوز 15 کی صدق سے تیجسوی پرکاس کے لائف سے جڑی روچک باتے جانے بگ بوز سیزن 15 میں ایک بار پھر سے ہمیں سبھی ڈراما اور منورنجن سے روبرو کرانے میں کامیاب رہا ہے سبھی صدق سے ہمیں تیجسوی پرکاس اس سیزن میں بگ بوز کے گھر کے سب سے منورنجک اور مزیدار سمسحہ بن کر ابری ہیں شو میں ان کی تیجسوی کی بہار ہر کوئی پسند کر رہا ہے اگر آپ بھی تیجسوی کے فین ہیں تو ان کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ لیک آپ کے لئے ہیں کیونکہ اس لیک میں آپ تیجسو پرکاس کی لائف سے جڑے روچک تتھیوں کے بارے میں جانیں گے تیجسو پرکاس کا جنم 10 جون 1992 میں سعودی عرب کے جیدہ میں ہوا تھا ان کا فیملی بیکگراؤنڈ سنگیت سے جڑا ہوا ہے دراصل ان کے پیتا پرکاس بیانگر میوجیشن ہے اور وہ مومبئی میں رہتے ہیں تیجسوی نے مومبئی یونیورسٹی اور الیکٹرونک اور ٹیلی کمیونکیشن انجینئرنگ سے اپنا گریجیشن پورا کیا ہے اس کے بعد انہیں نوکری ملی تھی لیکن وہ اسے چھوڑ ایکٹنگ لائن میں آ گئی ہیں ٹیوی ایکٹرز تیجسوی کا کسنگنگ اور ڈانسنگ کا بھی شوق ہے وہ بھرت ناٹیم ڈانسر بھی ہیں اکثر شوٹنگ سے وقت نکال کر اپنے ہوویس پر کام کرتی ہیں بتا دیکھیں ایکٹرز نے اٹھارہ سال کی عمر میں ہی کریئر کی شروعات کر دی تھی وہ لگاتا چھوٹے بردے پر نظر آ رہی ہیں تیجسوی پرکاس نے اپنا ٹیوی کریئر سنسکار دروہر اپنوں کی سے شروع کیا تھا اس کے بعد وہ ٹیوی سیریل سوراگنی جوڑے رشتوں کے سور سے سور میں بطور لیڈ رول نظر آ رہی تھی اس کے بعد وہ پہرے دار پیا کی اور رشتہ لکھیں گے ہم نیا جیسے شو میں نظر آئی تھی ان کا ٹیوی سیریل پہرے دار پیا کی کافی بیوادوں میں رہا تھا جس میں وہ چائلڈ آرٹس کے اپوزٹ نظر آئی تھی دراصل شو میں ان کی شادی نو سال کے بچے سے ہی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کی رکشہ کرتی رہتی ہے بعد میں شو کو لے کر اتنا بیواد ہوا کہ میکرز کو آنن فانن میں بند کرنا پڑا ٹیوی سیریل کے علاوہ تیجسوی بیپ سیریز فیلم اور میوزک ویڈیو میں بھی نظر آ چکی ہیں انہوں نے کچھ سنگیت ویڈیو جیسے سن جرہ اے میرے دل کلاکار اور فقیرہ میں بھی ابھی نہیں گیا ہے